موسیقی 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 چائنہ آزاد ہوا وہ کہاں پر اور ہم کہاں پر رونا ہی آئے گا یار اس دنیا سے لینا کیا ہے اب ہم نے ہمیں چوڑ ڈاکو لٹیرے اور اس ملک کو نوچ نوچ کے گدے بھی جو ہے نا وہ ریم کر جاتی ہے لاشو پر یار اس طرح کا یار ایموشنل ہونا ہی پڑتا ہے کیا کر رہے ہیں آب جائے ہیں کیوں ریزن ہوتا ہے بان پرائنڈ آف ہونڈی یو یار ریزن یہی ہے کہ میں چاہد مخلص نہیں تھا اپنے وطن کے ساتھ میں ایسے لوگوں کو ووٹ دیتا رہا جو چوڑ ڈاکو لٹیرے اپنی نسل در نسل لوگوں کے لئے پیسہ کٹھے کرتے رہے یار فیرون سے زیادہ تو انہوں نے پیسہ کٹھا نہیں کیا ہوگا آج ہم اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھتے فیرون کارون شہداد رکھتے نون مسلم بھی نہیں رکھتا یار یار یہ مسلمان ہو کے میرے ملک کا قصور کیا تھا میرے ملک کا قصور یہ تھا کہ ہمیں تعلیم سے دور رکھ رکھ گئے میرے ملک کا قصور یہ تھا کہ ہمیں روزگار مہیا نہیں کی گیا میرے ملک کا قصور یہ تھا کہ ہمیں کوئی تعلیم ہی نہیں دی گئی کوئی یونیورسٹری کالیج مدارس نہیں دی گئے میرے ملک کا قصور یہ تھا کہ میں دیوبن بریلوی اہلے دی سب کچھ بنا دے گئے مسلمان نہیں کر سکتے رب کے حضور رو کر دھوائی کر سکتے رب موت دے دے بہتر رہے ساری دنیا جشن منانے آئی ہے یہ جشن نہیں ہے یہ ہمارا ماتہ محصل میں اس چیز کا کہ ہم نے غلط لوگوں کو ووڈ دیا اس لوگوں ان لوگوں کا جو پاکستان کا نام لے کر ہمیں لوٹتے رہے کھاتے رہے ان لوگوں کے لیے آسو نکل رہے ہیں میرے بیٹا کل کو یہ پوچھے گا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا گیا تو میں اپنے بیٹے سے یہی کہوں گا کہ میں نے نا قائد عظم کو نہیں دیکھا تھا لیکن آج کے دور حاضر کے قائد عظم کو ضرور دیکھا اور میں اس کے لیے کھڑا ہوں اگر ہمارے حق میں نانا ہوتا میں ابھی سڑکوں پہ کھڑا ہوتا اور اس سے زیادہ ماتم کر رہا ہوتا کہ ہائے میری قسمت ہائے میرا پاکستان ہائے میرے ملکی عوام ہائے میرے یہ دنیا میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں جس یورپ کے مثالیں لیتے ہیں یار وہ ہم سے بعد میں بنے میرے پاس کلمہ ہے میرے پاس خلفہ راجدین میرے پاس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے لیے اس نے طائف میں جا کے پتر کھا ہے اور آج ہم نے ان لوگوں کو وڈ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا جن کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے جو اس عوام کو بھیڑ بھکڑی کیا ایک کا بھٹو زندہ ایک کا جیل تھا ایک کا شیر یہاں پر سارا کچھ کھا گیا اسپنا دیار والی ہے پختون کھا کے نا پر میں بہاول پر سے آیا ہوں بہاول پر سے شکیل احمد صاحب جی بہاول پر سے مجود ہے اس لئے کیا وجہ ہے کہ آپ کو بہاول پر سے یہاں پہ آنے ہاں پڑ گیا یہ میں نے نا لیبرٹی کا بہت نام سنا تھا یہاں پہ بڑا چارج کراؤڈ ہوتا ہے بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے نو ڈاؤڈیا اور سلوٹی عمران خان آپ نے میں شہور دیا آئی سلوٹی عمران خان آپ نے بتایا کہ پاکستان بنانے کا مقصد گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا مطلب لائلہ اللہ ضرور ہے لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا تھی ڈیفینیشن آف دی لائلہ اللہ محمد الرسول عمران خان آپ نے بتایا آپ نے حق کیا تھا کر رہا میں اپنی بائیس کروڑ عمام کو آپ کے چینل کے اترونہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر اب ہمارا حق ہے اس کو دو تھائی ایک سریعت نہیں اور یہ تبدیلی پچھتر سالوں کی اتنی جلدی نہیں آجائے گی دو سال کی زنگ لگی چیز کو دو منٹ میں آپ زنگ نہیں اٹھائے سکتے اس کیلئے بھی کم از کم ایک مہینہ درکار پچھتر سال کا زنگ لگا پنجاب پولیس تباہ پاکستان کی پولیس تباہ برباد ہمارا ریلوے نظام برباد تعلیم کا نظام برباد ہمارے پاس کھانے کو بھوکے بھوکے پھر رہے ہیں کھانے کو روٹ روٹی نہیں ہے دھر میں جاؤ بھٹو زندہ سیر گورنر راج اگر ہو جاتا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں ان کو گھر میں گھوچ کر ماریں گے میرا حق ہے میں اپنا بوٹ اسی کو دوں گا جو مجھے پسند ہے اور وہ اس وقت حکومت میں اگر یہ گورنر راج لگائیں گے ہم سڑکوں پر آئیں گے ان کا محاصبہ کریں گے ان کو ٹکر کی عوام ملی ہے اس دفعہ یہ عوام جاک چکی ہے یہ کوئی سر نو ہے آئی ایب نو چوائس اگنس امران خان اس کی ریزن ہے نا ایہا کا نابد ہوئی ایہا کا نستین کی تفصیل بتاتا ہے یار انیس سو چھانوے سے لے کر آج کے دن تک وہ ایک ہی تکریر کر رہا ہے اور ہم سن رہے کچھ تو وجہ ہے نا کچھ تو وجہ ہے نا کیوں ہم اس کو سپور کر رہے ہیں وجہ وہ آج تک اتنے نہیں کہ میرے پنجابی بھائی ہو میرے زندی میرے پلوچی میرے پسٹون ہو میرے مہاجر بھائی ہو وہ کہتا ہے میرے پاکستانیوں میری ایڈنٹی دکھا تھا پوری دنیا میں میرے پاکستانیوں نہ میں کسی کے آگے چکا ہوں اللہ کے علاوہ نہ تمہیں کسی کے آگے چکنے دوں گا سر کیا ہوا ہے شاید خان صاحب سے ملوا دیا جائے آپ میں یہ نا بات پہلے بھی کر چکا ہوں شاید میں کیلی پر کا نہیں ہوں عمران خان کہا کہ میں مل سکتا ہوں میرے پاسے نہیں ہے یہ میرے سوٹ بوٹ پہ نہ جانا واللہ علم میں سچ کہتا ہوں قسم کہا کے کہتا ہوں میں مانگ کر لائے ہوں دوستوں سے میرے پاسے نہیں ہے کہ میں اسلام آباد بھی جائے سر قرائے بھی مانگ کے لائے ہیں کیا کہنے علامہ اقبال کے شہین تو انہیں حق ادا کر دیا کیا وجہ تھی ابھی حق ادا نہیں گرا ابھی حق ادا کرنا باقی ہے ٹھیک ہے وڑ دوں گا وڑ دینے کے بعد میری وڑ سے پہلے اگر کوئی جان بھی لینا چاہے نا عمران خان کے نام پہ وہ کہتے تھے نا یہ سندگے لوگ تم کتنے بھٹو مار ہو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا میں اسے کہتا ہوں کہ تم کتنے عمران خان کے چانے والوں کا مار ہو گئے ہر گھر سے چانے والا نکلے گا ہر انسان چانے والا نکلے گا میرا بیٹا معاویہ 7 سال کا ہے اس سے پوچھو نا نواز شریف بھورن سے پہلے کہے گا اس نے میرے پیسے کھائیں چور ہیں میرا بیٹا اسے پوچھو نا عمران خان وہ کہتا ہے میری جنگ لڑ رہا ہے میری جان قربان اس کے لیے بھائی عمران خان میری جنگ لڑ رہا ہے میرے 12 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے میرے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے یہ بغیرت لوگ مجھے شاید میڈیا پہ کہنے نہیں چاہیے نون لیگ والے اپنے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے میفر پلیٹ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اپنے اکاؤنٹس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں الفاظ میرے خیال سے جذبات دل سے نکر رہے تھے نہ ہی یہ زبان کے الفاظ ہیں نہ ہی یہ دماغ کے الفاظ ہیں شاید دل سے بولی ہوئی آواز آپ لوگوں کو پسند آج ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ کھان کی کانوں تک پہنچ جائے اپنے میز بان رزبان کو دیجئے اجازہ آپ دیکھتے رہے یہ جانی ہے برکستان اللہ حافظ